السلام علیکم فرمز ماشاءاللہ سے فرائی ہو جائے گی اب ہم کیا کریں گے میں نے اس کو اچھی طرح چھیل دیا درمیانگ سے کٹ لگا کے اب ہم اس میں 1 ٹی سپون نمک شامل کر دیں گے نمک شامل کرنے کے بعد ہم اس کو 10 منٹ کے لئے رکھ دیں گے نمک ہم نے اس میں اس لئے شامل کیا کیونکہ عربی میں لیسلا پان ہوتا ہے اور نمک شامل کرنے سے لیسلا پان ہوتا ہے وہ منقل آئے گا اس کو تقریباً 10 منٹ کے لئے ہم اس کو ریسٹ پر رکھیں گے تاکہ اس میں سے جو لیسلا پانا وہ اچھی طرح نکل جائے 10 منٹ اس کو ہو گیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھی طرح نمک لگا لیا تھا اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس میں آدھا کپ آٹے کا شامل کریں گے آدھا کپ آٹا شامل کرنے کے بعد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح جو ہے اس کو اس میں میکس کر دیں گے تاکہ یہ ہم نے اس لئے شامل کیا ہے کہ اس میں جو یہ لیسلا پانا ہے نا یہ اچھی طرح ختم ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طرح جو ہے نا ہم نے اس میں اس کو اچھی طرح صاف کر لینا اس سے یہ لیسلا پان جو ہے نا اس کا ختم ہو جائے گا قریبا نا آپ نے اس کو دو منٹ جو ہے نا اس میں اس کو اس طرح اچھی طرح آپ نے کر لینا اور بعد میں آپ نے اس کو کھلے پانی سے جو ہے نا دو سے تین مرتبہ آپ نے اس کو دو لینا کھلے پانی سے دو منٹ آپ پہلے اس کو دو آٹے میں اس طرح جو نا اچھی طرح کر لیں تاکہ یہ جو آپ کا اس میں ایک لیسلا پانی نا وہ ختم ہو جائے گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہ نا بلکل ختم ہو گیا اس میں لیسلا پانی تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو کھلے پانی میں تقریباً تین سے چار مرتبہ ہم اس کو اچھی طرح بوش کر لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کو دو تین کھلے پانی سے یعنی دو تین مرتبہ دو لیا اب ہم اس کو دس منٹ جو ڈرائی ہونے کے لئے رکھ دیں گے تاکہ اس میں سے پانی جو اچھی طرح خوش کر جائے اچھا جی دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو اڑوی کو ہم نے رکھا ہوگا اور وہ ماشاءاللہ سے بلکل ڈرائی ہو گیا اب ہم ڈیر کپ جو آنا کوکنگ آر کا لیں گے کیونکہ پہلے ہم اڑوی کو فرائن کریں گے اس کو ہم میڈیم سا گرم کر دیں گے میڈیم سا گرم کرنے کے بعد اب ہم جو ہم نے اڑوی کو ہم نے پانی یعنی کہ اچھی طرح دو ہو کہ اس کو ہم نے ٹوکلی میں نکالا ہوا تھا تاکہ اچھی طرح اس کا پانی جو ہے وہ خوشک ہو جائے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم اس میں اڑوی کو شامل کر دیں گے اڑوی کو شامل کرنے کے بعد تقریباً دو منٹ بعد آپ نے اپنے چمچے کو یعنی کہ چمل سے ہی لانا ہے ابھی آپ نے اس کو چمل سے نہیں ہی لانا ہے دیم سے آکے آپ نے اس کو خائے کر لینا اور یہ آپ دے سکتے ہیں مسئلہ کی خائے اور یہ اور یہ بہت ہی جلدی پکنے والی زونہ یہ رہت ہی تھی ہے تقریباً پان سے دک مہت لگیں گے اس کو ہمیں اس کی طرح جوانا جب تک اس کا کلر نہیں چون گے ہم اس کو فرائی کر دیں گے یہ دیکھیں جی اربی ہماری جوانا یہ فرائی ہو گیا اس کا کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو اٹھال لیں گے اب ہم اسی کوکنگ آئل میں جوانا تقریباً میڈیم سائز کی جوانا ایک پیاز چھوکی ہوئی ہے وہ شامل کر دیا میں نے اس کو اب ہم دو منٹ فرائی کریں گے اس کو اب ہم دو منٹ فرائی کریں گے ہمارا حلقا سا فرائی ہو گیا اب ہم اس میں ڈیر ٹیبل سپون جوانا ادرک لسن کا پیش شامل کر دیں گے آپ کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اکوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں فریش منہیں ڈال لیا ہے آپ کی مرضی آپ جس طرح مرضی فریز ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو دو منٹ جوانا وہ اشتری طرح فرائی کریں گے جب تک اس کی خوشبوان آنا شروع ہو جائے اچھا جی مسالہ جو ہے نا ہمارا یہ آپ دے سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اس کا کلر چینج ہو گیا اس میں خوش مو آنا شروع ہو گیا اب ہمیں دیر ٹیبل سپون ہری مرچوں کا پیسٹو شامل کریں گے آپ چاہیں تو کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور دو جو ہمیں میڈیم سائز کے ٹوماتر تقریباً ایک کپ میں ٹوماتروں کا شامل کریں گے اور ساتھ میں ہری مرچوں کا پیسٹو شامل کریں گے اب ہم سائے مسالے کی کریں گے اچھی طرح جمعائی تو کریپاً دو جوہ منا تو ہم امراریات کی بہمیز کریں گے diese closest کے دے میں خوش مصالے میں شامل کریں گے وان ٹی ایسپون لعنیرج اور وان ٹی ایسپون ہم اس میں ہلگی شامل کریں گے اور ہاف تی ایسپون ہم اس میں حلقی شامل کریں گے اس لئے شامل کام کریں گے کیونکہ ہم نے اربی کو بھی نمک لگایا تھا اس لئے ہم ہافی سپون جنہوں اس میں نمک شامل کریں گے اب ہم اسے اچھی طرح بنائی کر لیں گے مسالے کی ہم نے اچھی طرح بنائی کر لیا ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھیں کتنا پیارا کلر آئے گا اب ہم اس میں شامل کریں گے بینگن کیونکہ یہ بینگن اربی کی میں نے ریسپی دنا آرہی ہوں میں تو اس میں میں نے ایک پاو بینگن بھی ہیں اور ہاف کے اجی جو ہے میں نے اربی کے لیے اس کو میں نے فرائی کر لیا یہ سارا مسالہ جو ہے یہ تقریباً ایک پاو بینگن اور ہاف کے اجی اربی کے لیے اب ہم اس کو اچھی طرح نمک کریں گے کیونکہ اس میں اگر زیادہ مسالہ ہوگا تو پھر ہی یہ ماشاء اللہ سے یہ سبزی ہے یہ بہت ہی مزیدار سی لگتی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح نمک کریں گے نمک کرنے کے بعد ابھی ہم اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کریں گے اور ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ کے لیے اب ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ یہ جو ہمارے بینگن ہیں یہ اچھی طرح گلز ہیں ہم نے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی شامل نہیں کیا تو یہ اس میں ماشاء اللہ سے اچھی طرح جوانا یہ پک جائیں گے دس منٹ اس کو ہوگیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی اس میں پانی بھی شامل نہیں کیا اور ہمارے بینگن جوانا وہ ماشاء اللہ سے اچھی طرح گلز ہیں ہے اور کتنے سوپ سے ہوگی ہے اب ہم اس کو تقریباً دو منر کے اس میں اس کی اچھی طرح بنائے کریں گے کیونکہ اروی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ سے ہماری دلکل ہ مری ہوئی ہے اور وہ ہم اس کو تقریباً دو منر جوانا ہے اس میں اچھی طرح پکا لیں گے یہ دیکھیں جی ما شاللہ سے ہم نے اس کی بنائی کر دیا اب ہم اس میں اس کو عین پر آکے شامل کریں گے اڑی کو اس میں اب ہم نے اروی کو بھی شامل کر دیا اب ہم اس کو مزید دو مینٹ جو آنا وہ اچھی طرح ہوئے لیں گے اس میں اور یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا کلر آیا اس کو دو مینٹ اس کی بنائی کرنے کے بعد اس میں میں دو ٹیبل سپون جو آنا میں اس میں لیمو کا رشا مل کر دوں گے اس سے اس میں ایک کھٹا مٹھا سا فلیور آجے گا میں نے لیمو کا رشا شامل کیا اس میں آپ چاہیں تو اس میں امیلی کا پلک بھی جو آنا وہ بھی شامل کر سکتے ہیں تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اب ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری عربی پینگن جو آنا وہ پکے بلکل تیار ہو گیا اب ہم اس میں ہاف ٹی سپون جو آنا وہ گرم مسالہ شامل کریں گے ساتھ ہمیں اس میں سبز میرچیں دو کاٹ کے ڈال دوں گے ساتھ ہمیں دنیا ڈال دوں گے اور اب ہم اس کو پھر دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ اس میں سے ایک اچھی سی خوشبو اور اچھا سا ایک فلیور آجائے اس میں دو منٹ کے لیے ہم اس کو پھر کور کر دیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری عربی اور بینگن کا سالن جو آنا وہ بلکل تیار ہو گیا اور بہت ہی مزیدار سی یہ ریسیپی ہے اور آپ اس کا کلر چیک کریں کتنا پیارا کلر آیا مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی پلیس آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا انشاءاللہ ہم پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تک تک کے لیے اللہ حافظ